اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کہ رسول نے نماز جعفر تیار نہیں پڑھی تھی اور کیا جعفر تیار نے رسول خدا کی نماز نہیں پڑھی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے اصلاً جعفر تیار کی اپنی کوئی نماز نہیں ہے یہ نماز بھی اللہ کا رسول نے عطا کی ہے تو اس کا نام بھی نماز رسول خدا ہی ہے تو جعفر تیار کو عطا کی گئی تو آپ کے نام سے منصوب ہو گئی تو کیا نماز جعفر تیار جو تم پوچھ رہے ہو کیا اس نماز کو پیغمبر نے نہ پڑھا ہوگا کیسے ممکن ہے تو ایک بچے کو میٹھا کھانے سے منع کرنے سے پہلے دو دن خود میٹھا چھوڑ دیں اور پھر تلقین فرمائیں وہ ایسی تلقین کسی نماز کی کیسے کر سکتے ہیں جو خود نہ پڑھ رہے ہیں صلوات پڑے محمد والے محمد ممکن ہے اور حضرت جعفر تیار کا مقام اتنا بولند کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا کی نماز انہوں نے نہ پڑھی ہو یعنی آٹھویں امام کے دور تک لوگ ایسے تھے کہ نمازِ جعفر تیار تو جانتے تھے نمازِ رسول خدا نہیں جانتے تھے آٹھویں امام کے دور کی بات تو آج تو بارے امام کے دور ہے اگر آج کوئی نمازِ جعفر تیار کو ڈھونڈ رہا ہو تو اس کے لئے یہ روایت واقعاً قابل توجہ ہے کبھی زندگی میں کبھی سال میں کبھی مہینے میں کبھی کوئی موقع ملے تو نمازِ رسول خدا پڑھئے گرچہ یہ بہت مشہور نماز ہے لیکن اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ شاید اس ملجز کی ورکت سے کوئی ایک مومن یا مومنہ اپنی پوری زندگی میں اب تک اگر نہ پڑھی ہو تو کم از کم ایک مرتبہ رسول خدا کی نماز پڑھ لے اس کی نماز ہم سب کی شفاعت کا باعث بن جائے گی کوئی طریقہ ہو پیغمبر کو یاد تلوات پڑھے محمد و علی محمد امام فرماتے ہیں جب راوی نے پوچھا مولا بتائیے اچھا وہ نماز کونسی ہے وہ نمازِ رسول خدا کونسی ہے آپ فرماتے ہیں دو رکت نماز ہے یہ نماز دو رکت ہے اور دو رکت نماز میں صورتوں کی پابندی نہیں ہے الحم کے بعد کوئی ایک صورہ پڑھ دیجئے اس کے بعد حالتِ قیام میں پندرہ مرتبہ سورہ مبارکہ انہاں زلنا حالتِ رکو میں پندرہ مرتبہ سورہ انہاں زلنا حالتِ رکو سے اٹھنے کے بعد جب کھڑے ہو جاتے تو پندرہ مرتبہ سورہ انہاں زلنا پہلے سجدے میں پندرہ پہلے سجدے کے بعد پندرہ دوسرے سجدے میں پندرہ اور دوسرے سجدے کے بعد پندرہ ہر ایک مقام پر سات مقامات میں سے پندرہ پندرہ مرتبہ سورہ مبارکہ انہا انزلنا کی تلاوت رکعت اول میں بھی اور رکعت دوم میں بھی یہ دونوں رکعت ملا کر نماز مکمل ہو جائے گی نماز کا نام ہوگا رسول خدا کی نماز ویسے تو میں حیران ہوں کہ کیا جملہ کہوں میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی ہر نماز نماز رسول خدا ہی تو ہے وہ نماز کہاں سے لائیے جو رسول خدا کے علاوہ